ساتھی جنہیں آپ چاہتے ہیں شدید شیخ رشید عباوی مسلم لی کے شدہ پندی والو پندی والو سندھ والو بلوچستان والو گلگت بلتستان والو ہمیں فخر ہے کہ پندی آج آپ کا میزبان ہے کہاں رانس نولان مکل کے آبا یہ عوام کا سمندر آپ کو اٹھا کر لے جائے گا یہ میران خان کے سپاہی جانسار میں آج اہم بات کہنا چاہتا ہوں میں نے آٹھ مہینے تک اپنی زبان بند رکھی فوج میری ہے ہم لڑنا نہیں چاہتے لڑنا چاہتے ہیں شباز شریف چور سے آصف سرداری ڈاکو سے نواز شریف مفرور اور لڑنا چاہتے ہیں مہراج جو مارڈل ٹون میں حاملہ عورتوں کو شہید کرنے والوں سے اور میرے بھائیوں اس ملک میں سیاسی طوائفوں کا بزار لگا اور ایک ایک وزیر کی پچیس تیس تیس کروڑ روپے قیمت لگا کے عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا عمران خان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا حضور معیشہ تباہ ہو رہی ہے آج میں باتیں کبھی لمبی تقریب نہیں کرتا آج تین منٹ کی بجائے چھے منٹ کروں میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے مادر ملت کا دور یاد آتا ہے جب میں اس دیکھ سکتا ہوں یہ شہر ہم نسلی اور اصلی ہیں ہم نے لال حویلی میں سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو ایوب خان کے خلاف شہید چوک میں نائن نومبر نسکسٹی ایٹ کو شہید شہدہ کو ساتھ لے کر ہم حویلی کے بھابڑا وزار تیلی مل لگے اور آج بھی یقین دلانا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں غریب مر گیا ہے کوئی خام مال کوئی ایل سی کھل نہیں رہی کوئی ایل سی ریلیز نہیں ہو رہی جھوٹ بولتا ہے ساکھ دار کہ ڈالر دو سو تئیس روپے کا ہے میرے بھائیو ملک تباہ ہو گیا برباد ہو گیا یہ چور ڈاکو لٹیرے بیمان کرپ دسانس سلکش چور سامراج کے ایلان ان کو آئینی طریقے سے ہم نکالنا چاہتے ہیں میں سیاسی ور کروں پچھلے ساٹھ سال سے یہ دونوں طرف میرا حل کا ہے ساٹھ سال سے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ بل کی معیشہ ڈوب رہی ہے جب معیشہ ڈوب جاتی ہے تو قومی سلامتی کو خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے یہ ایک اٹومک سٹیٹ ہے یہ برے صغیر پاک و ہند میں تین سپر پاور کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے دنیا کی عظیم ترین باصلائیت فوج ہے جنہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم سیاست میں اب کبھی حصہ نہیں لیں گے یہی ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے آپ پاکستان کے ساتھ عوام کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ وفادار رہے لیکن جب ملک ڈوب رہا ہو جب معاشی کشتی ڈول رہی ہو جب غریب کا بچہ سکولوں سے اٹھایا جا رہا ہے کہ فیس نہیں ہے جب بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا جب گیس کا بل نہیں دیا جا رہا یہاں ایسے چوروں ڈاکوں کو مسلط کیا گیا ہے 77 بزراء اگر یہ کوئی صحافی میں آخری کرنا چاہتا تھا ارشد شریف پہ ختم یہاں سمی عمر بھی بیٹھے ہیں عمران بھی بیٹھے ہیں اور بھی عظیم صحافی بیٹھے ہیں صحافت پیغمبروں کا شیوہ ہے ہماری کسی چینل دشمنی نہیں لڑائی نہیں ابھی ابھی لگا دعونا ہماری کسی سے لڑائی نہیں لڑائی ہے یہ تین کا ٹولہ یہ گینگ آف آئیف نواز شباز زرداری اور مولانا فضل الرحمہ مجھے پہلے پتا تھا میں نام دوں گا تو آپ مجھے پہلے پتا تھا یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے راول پنڈی ختم نبوت کے مجاہدوں کا شہر ہے میں نے خود دو دفعہ ختم نبوت میں جیل کاٹی ہم نے ایوب خان کے بعد جائیہ خان کا کوٹ مارشل سہا لیکن ہم نے فیصلہ کیا پنڈی نے کہ مریں گے جییں گے لڑیں گے عمران خان کے ساتھ کھڑے آؤں لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ آنا چاہتا ہوں یہ ملک منجمند ہو چکا ہے بہت اچھا فیصلہ کہ آپ سیاست میں نہ آئیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قوم توقع رکھتی ہے کہ جو ادارے کا فیصلہ ہے وہ سیاست میں نہیں ہوگی نہیں آئے گی جب یہ سیاست میں نہیں آئے گی تو پی ڈی ایم کا جنازہ نکل جائے گا اس ملک میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو ان تیرہ جماعتوں کا نام بتا سکے ان کا ایک ہی نام ہے چور داکو لٹیرے بیمان کرب دس آنس بنی لانڈر بیمان کوئی جیرہ بلیڈ مسلط کر دیتے قوم ریکشن نہ کر دی کوئی ٹوکا مسلط کر دیتے قوم ریکشن نہ کر دی قوم ریکشن اس لیے کر رہی ہے کہ قوم نے ان کو مسترد کیا جن کو دو لوٹوں دو اکثریتی لوٹوں ورنہ سندہ اس میں لوٹوں کا جمعہ بزار لگا میں پنڈی کی طرف سے میں نے خود وقت سے پہلے فیصل چاہتا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے آنے پہ تقریر کروں میں نے خود اس سے کہا کہ نہیں میں پہلے اپنی بات کرنوں لوگو پاکستان کے لیے تیارو اتنا مزا نہیں یہ پنڈی ہے کوئی لوئی بھیر نہیں ہے لوئی بھیر بھی ہمارے ساتھ ہی آگیا پاکستان کے لیے لڑو گے عمران خان کے ساتھ لڑو گے اور ہم سارے دروازے کھولنا چاہتے ہیں آخری بات کہنا چاہتا ہوں ہم تمام مذاکرات کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انتخاب کی تاریخ دی جائے یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو اللہ کے بعد عمران خان بچا سکتا ہے آؤ آگے بڑھو اس ملک کو بچاؤ یہ ملک ڈوب رہا ہے چو پیس کروڑ لوگوں کا ملک بیٹھ رہا ہے کیونکہ معیشت بیٹھ رہی ہے سیاسی ادم استقام ہے اور آج جو عمران خان فیصلہ کریں گے پنڈی کا بچا بچا پاکستان کا بچا بچا اس پر لبیک کہے گا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت ختم نبوت ختم نبوت پاکستان پاکستان عمران خان عمران خان اور پنڈی کے عوام